اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں خانقر رحمانی کی تاریخی لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارے دائیں اور ہمارے بائیں جناب مولانا قیام الدین صاحب اور ادھر جناب مولانا عبدالحض رحمانی ازہری صاحب یہ دونوں لوگ یہ جو تحفظ عقاف ورکشاپ بنیادی طور پر یہ امارت شریعہ بیہار اوڈیسا جھارکنڈ و مغربی بنگال کے زیر اعتبام حضرت امیر شریعت کی کوشش اور جد و جہود سے کئی مرحلے میں عقاف کے تحفظ کے لیے کوششیں کی گئیں اور یہ کوشش جاری ہے کی جا رہی ہے اور آج اس تحفظ عقاف ورکشاپ میں خصوصیت کے ساتھ جھارکنڈ اوڈیسا اور مغربی بنگال کے قضات حضرات کو مدو کیا گیا ہے اس پرگرام کی تفصیل ہم ان دونوں حضرات سے باتشیت کریں گے اور ساتھی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کے پرگرام کا پورا شیڈول پوری تفصیل کیسے کیسے کیا کب ہونا ہے سب سے پہلے مورن عبداللہ حد صاحب آپ پرگرام کی تفصیلات کے تعلق سے کچھ بتائیں ابھی یہ تیسرا ورکشاپ ہے اس سے پہلے دو ہو چکا ہے پہلا جس میں بیہار وڈیشاہ جھارکنڈ اور مغربی بنگال اور اس کے علاوہ بھی دوسری صوبوں سے علماء اور دانشوران شریک ہوئے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم دو دنوں تک ان لوگوں کو محاضرہ دیئے پیزنٹیشن پیش کیے ماشاءاللہ سب لوگ سمجھے اچھی طرح سے کہ وقف کے جو قانون ہے یعنی وقف ترویم بیل دوہزار چوبیس اس کے مذہر اثرات کیا کیا ہے اسی طرح سے اسلام وقف کے بارے میں کیا کہتا ہے اور وقف کا اصل حدف کیا ہے تو ان چیزوں کو وہ لوگ بھی جان کر گئے یہ جو ورکشاپ ہے اس کا اصل گول اور حدف کیا ہے یہ میں بتا رہا تھا ابھی اور پھر تینوں ورکشاپ کے بارے میں بتاؤں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل یہی بتانا ہے کہ جو علاقے میں ہیں علماء دانشوران قضات اور وہ جو کہ بہت ہی اپنے اپنے علاقے کے باثر شخصیات ہیں ان سبوں کو وقف کے تعلق سے سب سے پہلے تو اسلام کیا کہتا ہے وقف کے بارے میں اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے اسلام کی نگاہ میں وہ بتایا جائے ٹھیک سے سمجھایا جائے پھر اسی طرح جو بل آیا ہے وقف ترویم بل دوہزار چوبیس یہ کیا ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوں گے موزیر اثرات کیا کیا مرتب ہوں گے کس طرح سے ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گے خانقاہ پر تعلہ لگ جائے گا قبرستان پر بھی تعلہ لگ جائے گا مدارس بھی خطرے میں پڑ جائیں گے یعنی ہر وہ چیز یا ہر وہ جگہ جو وقف کی ہے یا وقف کی جگہ پر بنی ہوئی ہے وہ سارے چیزوں پر تعلہ لگنے کا پورا اندرشہ ہے تو جو لوگ آ رہے ہیں اس میں اصل حدف یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے ٹھیک سے حضرت امیر شریعت دامت برکات ہم نے بہت اچھے انداز میں پورے بل کا اپریشن کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے اور وہ سب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں بعض افتہ ان سے بلواتے ہیں سیکھاتے ہیں بعض افتہ ماشاءاللہ اور اس طرح سے کئی طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ تو تینوں ورک شاپ میں ایسا ہی دونوں میں ایسا ہوا اس میں بھی ایسا ہی ہونے والا پہلا ہوا جس میں بتائے ابھی ہم علماء و دانشوران آئے دوسرا ورک شاپ جو ہوا اس میں بہار کے تمام قضاءات آئے چند وہ تھے جو کسی علت کی وجہ سے نہیں آسکے تھے بیمار تھے یا کئی کسی مسئلے میں فسے ہوئے علجے ہوئے تھے تو نہیں آسکے تھے انہوں نے پہلے اطلاع بھی کر دی تھی لیکن اکثر بس دو چار کو چھوڑ کر اکثر آئے بہار کے تمام قضاءات بہت کامیاب رہا اور آپ کی فکر و نظر پر ماشاءاللہ سب کے تحصرات بھی شائع ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ خوشی ہوئی اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ ورک شاپ اپنے حدت میں مکمل کامیاب ہے تیسرا ورک شاپ آج ہے جس میں جھارکن اڈیشا اور بنگال سے جتنی قضاءت ہیں وہ سب آئے ہوئے الحمدللہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علماء اور دانشوران بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ پچھلے دو ورک شاپ کی طرح یہ ورک شاپ بھی انشاءاللہ اپنے حدت میں بھرپور کامیاب رہے گا ایک سوال میں مرانا قیام الدین صاحب سے لیتا ہوں اور تب تک آپ مجھے یہ دیکھ لیں کہ اس پرگرام کی پوری تفسیر شیڈول کیا ابھی سے لے کے کل تک کا وہ بتا دیں گے مرانا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پورا مرحلے بار ایک مہم عقاف کے سلسلے میں سلسلے بار بہت مختصر اور شاٹ میں بتا دیجئے کہ پورا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا اور اب کہاں تک مہنچا جی سب سے پہلے تو میں فکر و نظر کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس پر گفتگو کرنے کے لئے مدعو کیا تو مختصران عرض یہ ہے کہ یہ جو وقت کے تحت جو مہم چل رہی ہے یہ بہت منظم مہم اس معنیٰ کر کہ اس کے اندر اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیاں کو بھی سب کو شامل کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہمارا جو ابھی تحفظ عقاف ورکشاپ یہ پانچوہ مرحلہ ہے سب سے پہلا مرحلہ جس کے اندر تقریباً یعنی مسلم پرسنللہ بوٹ کے تعاون سے امارت نے مہم چلائی جس میں پونے چار کروڑ ایمیل الحمدللہ روانہ کیے گئے جی پی سی کو پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں حضرت امیر شریعت نے جو سیاسی لیڈران ہیں اور خصوصاً وہ جماعاتیں جو بی جے پی کی اتحادی ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو جو ہے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئے آپ اس بل سے جو ہے اس بل کے حمایت سے ہاتھ کیچ لیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے مرحلے کے اندر یعنی ایک سرکار پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے مدابطہ ایک عظیم الشان کانفرنس کی گئی پٹنا کے اندر تقریباً بارہ سے پندر ہزار لوگ آئے اور پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے کے اندر تو سیاسی پارٹیوں سے ملاقات کی گئے اب باری آئی کہ انتظامیہ کے ذریعے سے بھی یہ پیغام اوپر تک پہنچایا جائے تو اب وہاں پر یعنی ہر زلے کے اندر تقریباً ایک سو سترہ عزلہ ہیں یعنی چاروں سوبوں کو ملا کر تو ایک سو سترہ عزلہ کے اندر ہر زلے میں وہاں کے قاضی اور سرکردہ افراد کی زیر نگرانی وہاں کے ڈی ایم کو ایک ممرینڈم دیا جا رہا ہے اور بہت تفصیلی جو ہے ممرینڈم ہے جس کے اندر کئی سارے قانون کئی سارے ایکٹس وغیرہ کی پوری جو ہے کاپی ان لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے ان لوگوں کو صرف دیا نہیں جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بل کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور اس بل سے ملک و ملت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پھر صرف دیا نہیں جا رہا ہے سمجھایا نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اوپر تک پہنچائیے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہر زلے سے اگر ڈی ایم تک کے ذریعے سے یہ بات پہنچے گی کہ مسلمان یہاں کے مسلمان اس زلے کے مسلمان اس بل سے اختلاف رکھتے ہیں متفق نہیں ہیں تو اب اس کا اثر پڑے گا اوپر تک انشاءاللہ پھر اس کے بعد حضرت امیر شریعت نے اب یہ حکم دیا کہ نہیں اب جو ہے اس مہم کو ہم کو عوام تک گھر گھر تک پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے یہ پوری ترتیب بنائی گئی اور یہ ترتیب ورکشاف مہم کے جس کی تفصیلات ابھی انہوں نے بتائی اور شیڈیول بھی انشاءاللہ مفتی صاحب شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ لیکن اس کے اندر یہ مہم انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ بی جے پی کی اتحادی پارٹیاں خصوصا جی ڈیو اور ٹی ڈی پی اور اس طرح کی جو اتحادی پارٹیاں وہ جب تک بل سے ہاتھ نہیں کھیش لیتی انشاءاللہ یہ مہم ہماری جاری رہے گی کیونکہ یہ بل ملک کے لیے بھی نقصان دے ہے اور ملت کے لیے بھی نقصان دے ہے بہت اچھا جزاکو ملت و مولانا اب آپ ذرا تفصیل بتا دیجئے کہ ابھی کتنے ویسے پروگرام شروع ہوگا ابھی اس وقت اگر میں دیکھوں اگر وقت تو نو بچ کے پہنچیس منٹ اس وقت ہوا ہے ڈیٹنگ ہونے تک اور پبلش ہونے تک وہ وقت کہاں جائے گا تو آج دس بجے پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جو مسلسل ڈیڑھ بجے تک چلے گا اور پونے دو بجے زہر کی نماز ہے نماز کے بعد کھانا وغیر ہے پھر یہ اسر کی نماز کے بعد حضرت صاحب کے برامدہ کے سامنے والا جو میدان ہے وہاں چائے وغیرے ہوگی اور سوال و جواب ہوگا اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر یہ ورکشاب شروع ہوگا بازابتہ جو پرزیٹیشن باقی رہ گیا ہے جو محاضرہ باقی رہ گیا اس کو پورا کیا جائے گا پھر سوال و جواب بھی ہوگا اس میں اسی طرح سے کل دوسرا دن ہے یہ پروگرام چلے گا تو وہ ساڑھے ساتھ سے بارہ بجے تک بارہ بجے کے بعد کیونکہ جمعہ وغیرہ ہے کیا رہی ہے تو پروگرام رک جائے گا اور پھر مغرب کے بعد پروگرام بشروع ہوگا ماشاءاللہ تو مغرب سے عشاء تک چلے گا اور تیسرا دن کا جو شیڈول ہے چونکہ ہمارے یہاں دروش شریف کی مجلس بھی ہے اس کا بھی خیال لکھا گیا تو صبح ساڑھے ساتھ بجے یعنی چھبیس تاریخ کو صبح ساڑھے ساتھ بجے سے پروگرام شروع ہوگا جو کہ مسلسل بارہ بجے تک چلے گا پھر کھانا ہے اور زہر کے بعد تقریباً دھائے بجے پھر پروگرام شروع ہوگا اثر تک چلے گا پھر اثر کے بعد سوال وغیرے کا شیشن رہا جن کو حضرت سے ملقات وغیرے کرنی یہ ساری چیزیں ہیں ایک وہ مغرب کی نماز کے بعد دروش شریف کے مجلس ہمارے ہاں تو دروش شریف کے مجلس میں سب لوگ شریک رہیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد آخری اور اختتامی پروگرام ہوگا جس میں محاضرے کا خلاصہ اختتامیہ اور لاحے عمل وغیرے بتایا جائے گا لگاتار تین دن اب یہ دیکھیں گے شیڈول کتنا ٹائٹ ہے وجہ ہے کہ یہاں سے یہ لوگ جب جائیں گے اس طرح سے محنت کر کے اپنے علاقے میں اس سے زیادہ جم کر کام کریں گے تو الحمدللہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کے مسلسل گاؤں گاؤں بلوک بلوک ہر جگہ چھوٹا بڑا پروگرام مستقل کر رہے ہیں اور تصویر وغیرے بھی شوشل میڈیا اور اخبار میں آ رہا اور آپ کے فکر و نظر کی چینل پر بھی دیکھنے کو ملنا ما شاءاللہ تو یہ اصل حدف ہے تو الحمدللہ ہم لوگ حدف میں کامیان ہے بہت شکریہ ما شاءاللہ تو پروگرام کی پوری تفصیل اور یہ جو ورکشاپ مختلف مرحلے میں منقض کیا گیا اور آج یہ تیسرا ورکشاپ ہے خانقہ رحمانی کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ کو پلپل کا اپڈیٹ فکر و نظر کے ذریعے ملتا رہے گا کامیرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی رحمانی لائبریری خانقہ رحمانی منگیر